موسیقی اسلام علیکم بیئرز مقالمے کی نشت سے ہما بقائی آپ سے مخاطب ہمارا خیال تھا آج ہم بات کریں گے سندھ کے پانی کے مسئلے کے حوالے سے کیونکہ اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں آ رہی تھیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ صورتحال مقدوش تو شاید کئی سالوں سے تھی لیکن جتنی مقدوش اس وقت ہے پہلے کبھی نہیں تھی یہاں تک کہ کچھ پانی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ پانی ہتم ہو جائے سندھ میں اتنی مقدوش صورتحال ہو سکتی ہے جو آپٹیکس یا جو پکچرز آ رہی ہیں وہ تصاویر ہیں جو ہم کبھی سہارا ڈیزرٹ میں دیکھتے تھے جہاں جانور جو ہیں وہ مرے پڑے ہیں کراپ ختم ہو رہا ہے لائیوی ہوت جو ہے وہ لوگوں کی تبہ ہو گئی ہے اور فارمرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایک ٹیم گئی یہاں سے فیلی گورنمنٹ سے بات کرنے کے لیے بھی آپ کو بتا ہے اس وقت ایک کوئیلیشن گورنمنٹ ہے لیکن اور ایک رسٹرینٹ کا مظاہرہ ہوتا ہے لیکن اس رسٹرینٹ کے باوجود رضا ربانی صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں یا ہے خرشید شاہ کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں آپ کو بلکل واضح طور پہ یہ اشارہ ملا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سندھ کا پانی ہے وہ سندھ کو نہیں مل رہا اور اسے روکا جا رہا ہے بہت سارے وسائل ہیں ظاہرے تحریر ممنٹ کہتی ہے کہ یہ پورا پانی وہ ریلیز کر رہے ہیں لیکن مسئلہ کلائمٹ چینج کا ہے ریور کوس چینج ہونے کا ہے وارٹر مانیجمنٹ کا ہے پاپولیشن ایکسپلوشن کا ہے وغیرہ وغیرہ جو بہت زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں اس صبح وہ ہیں بلوچستان سندھ اور ساؤتھ پنجاب اس کے حوالے سے اور بھی بات کریں گے لیکن آپ کو بتائیں کراچی اور پاکستان کی سیاست میں اس وقت نیور اڈل مومنٹ تو بہت سارے جلسے ہوئے آج دو جلسے تو اس طور ہوئے کہ بلاول بھٹو ساتھ شریف لائے کراچی ان کا ایک بڑا وارم بھر ویلکم تھا اور پھر اس ویلکم میں انہوں نے ایک بہت اہم تقریر بھی کی اور اس کو پیپلز پارٹی کی جیت قرار دیا جو اس وقت پولیٹکلی چینج آئی ہے پاکستان میں اس کے بعد گجرات میں پی ایم ایل این کا بہت بڑا جلسہ تھا جس سے مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا اور انہوں نے ایک اور اہم بات کہی جس کے بارے میں میں یہاں بات بھی کروں گی انہوں نے پھر الیکشنز کا ذکر کیا اور کہا یہ صرف اس وقت ہوں گے جب نواز شریف صاحب جسائد کریں گے کہ الیکشنز کپ کیے جائیں اور فیصلہ باد میں عمران خان کا جلسہ تھا ایک روز پہلے ان کا سیالکورٹ میں جلسہ تھا اور پی ایس پی نے بھی کراچی میں ایک جلسہ کیا تو اس وقت جب میں آپ سے مقاتب ہوں پاکستان میں چار جلسے ہوئے ہیں اور بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہم الیکشن موڈ میں فلی چلے گئے ہیں پورے مومنٹم کے ساتھ کیونکہ ہر تقدیر جو ہے وہ اسی بات کردھ ہوتی ہے کہ پہلی پرفارمنس کیسی تھی آگے پرفارمنس کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ آخری بات جو میرے خالے انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ آپ سب ہم درے بیٹھے تھے اور لائنے تھیں پیٹرول پمپ تھے کہ پیسے بڑھ جائیں گے اور تقریباً یہ لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ اس بات سے حکومت وہ اشتناب نہیں برد پائے گی لیکن پھر یہی سٹیٹمنٹ آیا کہ لوگوں کو یہ تکلیف اس وقت نہیں دی جا سکتی اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی پیسے نہیں بڑھائی جائیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بائیس تاریخ کو آئی ایم ایف سے ٹاکس ہیں جہاں یہ ایک چیز ایک بہت سمجھے ایک critical condition ہے کہ ٹاکس کس طور آگے بڑھیں گی کیا صورتحال رہے گی بار بار ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جو ہمیں مشکل معاشی فیصلے کرنے ہیں ان کی جو سیاسی قیمت ہے وہ اس وقت کی سیاسی جماعتیں دینے کو تیار ہیں یا نہیں بلخصوص اس لیے کیونکہ اب elections round the corner ہیں میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو پھر objective discussion کریں گے ہم ایسے ہی لوگوں سے بات کرتے ہیں usually اس مقالمے میں جو technocrats ہیں جو صورتحال کو سمجھتے ہیں objective opinion دیتے ہیں جو صورتحال ground پھر اس کے حوالے سے تو آج ڈاکٹر قیسر بنگا علی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے I'm absolutely honored to have him here in the studios بہت senior economist ہیں چالیس سال کا تجربہ ہے مجھے منع کیا تھا کہ اور کچھ مت بتانا اتنا کافی ہے کیونکہ پورے صفحے کا سیوی ہے so thank you for joining you قیسر اور میں ساتھ وسیم بورا صاحب ہیں which is the former vice president of fpcci اور جو water pay committee تھی اس کو بھی آپ نے کئی سال shed chair کیا ہے اور اسی لئے ہم نے آپ کو آج زحمت دی اور دو water experts بھی ناظرین جوائن کریں گے ذر فقار حالی پوٹا صاحب ہیں اور عبرار حسین قاضی صاحب ہیں قیسر آپ سے گفتگو کا آغاز کروں ایک تو کچھ یہ comment دیجئے کہ یہ oil کی prices نہ بڑھانا سیاسی فیصلہ ہے اس کی معاشی cost ہمیں کہاں لے جائے گی شکریہ حما پروگرام میں دعوت دینے کا یقیناً سیاسی فیصلہ ہے اور جو بھی معاشی فیصلے ہوتے ہیں بڑے وہ سیاسی ہوتے ہیں یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوتا جو سیاسی نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے اور یہ حکومت میں فیصلہ کرنا ہے کہ ایک issue ہے اس کا بوجھ کون اٹھائے گا عوام اٹھائیں گے یا پھر دو choices رہ جاتے ہیں اگر ہمیں کرزہ مل گیا اس کو نہ بڑھانے کے باوجود تو اس کا بوجھ دوسرے ملکوں کے ٹیکس پیئر اٹھا رہے ہیں اب تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایس سے کامیاب ہو گئی talks بائی اس تاریخ کو تو یہ قیمت کوئی اور دے گا کوئی تدیرہا نا ملک سے باہر کوئی قیمت دے رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو حکمنات اتفا ہے وہ قیمت اٹھائیں اچھا یہ ایک ممکن ہے اگر یہ پروگرام بناتے ہیں جس میں قیمتیں نہ بڑھیں عوام پہ پوجھ نہ بڑھیں اور صرف پیٹرول کی قیمت کی بات نہیں ہے بجلی کی قیمت کی بھی بات ہے گیس کی بھی ہے اور حکومت اپنے اخراجات جو ہے وہ دھائی سو تین سو ارب کم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پارگیننگ پاور بن سکتا ہے جب آپ اس صورت میں آپ کے پاس کوئی پتے نہیں ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنے کو لیکن جب آپ ایک پروگرام بناتے ہیں اپنے اخراجات کم کرنے کا پچاس پچیس پچاس ارب نہیں دھائی سو سے تین سو ارب کم کرنے کا پروگرام آپ بناتے ہیں آپ یہ فرمارے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم ایک ایسا پروگرام ہم پیش کریں آئی ایم ایف کے سامنے تو یہ ٹاکس آگے بڑھ سکتی ہیں جی آپ آگے ان کر سکتے ہیں دیکھیں آئی ایم ایف کے صرف دو کنڈیشنز ہوتے ہیں ہر صورت میں آپ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کریں اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹرول کریں اگر ہم خود ایک پروگرام لے کے جاتے ہیں کہ ہم اس طرح کنٹرول کریں گے اور وہ کنونس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے کوئی کنڈیشنز نہیں آتی وہ کنڈیشن اس وقت لگاتے ہیں کہ جب آپ کچھ لے کے نہیں جاتے ہیں آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ جتنے پیسے دے دو تو یہ تو نہیں پات پاتے اچھا یہ ٹاکس آئی ایم ایف کی ہم تو میرا خیال ہے ساتھ میں آٹھیں دفاعز پروگرام میں جا رہے ہیں تو ہم بہت دفاع ٹاکس ہوتی تھیں اس طرح سے ایک تو پبلک ہائپ نہیں ہوتی تھی اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ آئی ایم ایف کے ساتھ نگوسیشنز پر مجھے نہیں یاد آ رہی ہے عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تب بھی ہوئی اور اب شہباز شریف صاحب حکومت میں تب بھی ہو رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ حکومتیں فس گئی ہیں جو فیصلے ان کو چاہے فورن پولیسیوں ان سم ویس مجھے لگتا ہے وہ بھی پبلک ڈومین میں اس طور دسکس نہیں ہوتی تھی اور اسی طرح اکنومک پولیسیز میں کہ پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہمارے حکمران رہے ہیں تمام آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بوران آتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آئی ایم ایف کنڈیشنز رکھتی ہیں سارے کنڈیشنز مان لیتے ہیں پیسے آ جاتے ہیں کنڈیشنز بھولیاتے ہیں دو تین سال کے بعد پھر بوران آتا ہے پیسے آ گیا چاندی ہو گئی کہ بہت پیسے آ گئے ایش کرو تو انڈیا کا اگر مثال لیا جائے نائنٹی نائنٹی ون میں انڈیا کو جانا پڑا آئی ایم ایف کے پاس اور انہوں نے اس وقت تہ کیا کہ آئندہ ہم کبھی نہیں جائیں گے انہوں نے وہ ری فارمز کیے جس کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی ہم تو ری فارم کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے جیسے پیسے آئے سب پہنچ میں لگ جاتے ہیں کہ جی حالات بہتر ہو گئے اچھے اور بھی میری بہت لوگوں سے بات ہوتی ہے ورہ صاحب تو وہ ایک بات کہتے ہیں تواتر کے ساتھ پاکستان کی ایکنومک پولیسی کے حوالے سے وہ یہ کہ ہم آسٹریٹی پہ کبھی نہیں جاتے ہم کہتے ہیں مزید پیسے آ جائیں مزید انرجی جینریٹ ہو جائے ہم کوئی ڈی لائٹ سیونگ نہیں کرتے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس طرح کی انرجی کی پولیسیز لا رہے ہیں جو سسٹینبل ہیں آپ بزنس میں بیٹھے ہیں آپ کو کیا لکھتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ جتنی بھی آتی ہیں وہ اپنے کسی پروگرام کے تیت آتی ہیں اور ان کی پولیٹیکل فیلوسفی جو بھی ہوتی ہے اب ایسے بزنس کمیلی ریپرزنٹیٹیو یا بزنس کمیلیٹی کی اگر سیچوشن آپ دیکھیں تو ہم تو اپنی کسٹ آف پروڈکشن دیکھتے ہیں یو ایس ڈالر کی جو اڑان ہے اس سے ہماری امپورٹ کی کسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہم نے اپنے راو میٹریلز امپورٹ کرنے ہیں مشینری امپورٹ کرنی ہے اور اس کی جو سیل پروسیڈز ہیں وہ میچ نہیں کرتی ہیں ہماری لوکل مارکٹ اس تیزی سے اوپر نہیں جا رہی جس طرح ڈالر کی اڑان ہے لہذا یہ جو ڈالر ڈیویویوشن جو کی گئی یہ یہ ڈیویویویویشن تو نہیں کی گئی نی تو مارکٹ کے ساتھ پیر کیا گیا نا نہیں دیکھیں میں اگر اس کو آج سے آپ 3-4 سال پہلے جائیں تو ایک سو پندرہ سے ڈالر ایک سو نوے جب ہم لے کے آئے ہیں وہ ایک ڈیویوشن ہی ہے نا لیکن بہت لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ڈالر کو آرٹیفیشلی نیچے رکھا تھا اس کے لئے نوڈ شاپے تھے جو وہ انٹسیل بہت نقصان دے پالیسی تھی جس طرح اب اس وقت ہم آئل کی پرائیسز نیچے رکھ رہے ہیں اور پھر ایونچولی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی جی دیکھیں اوائل انٹرنیشنل اوائل پرائیسز کو میچ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ پاکستان میں اور وہ ڈالر میں خریدنا ہی ہم نے تو اگر ڈالر ایک سو نوے کا ہے ہمارے پاس تو اسی حساب سے پر یہاں بیچنا ہوگا ہم کو یہ تو نہیں کر سکتے نا جی کہ ڈالر جو اوائل اگر خرید رہے ہیں سے ایک سو دس بیرل کا تو ہم سو بیرل کا تو نہیں بیچ سکتے نا ابھی تو یہی کر رہے ہیں نا جی ہاں وہ گورنمنٹ سبسیڈی اس کو سبسیڈی کیسے دے گی کہاں سے دے گی کب تک دے گی اور شروعات تو عمران خان صاحب کر گیا اور انہیں جون تک بھی کہ دیا نہیں ہو سکتا نا جی اور اس کو یہ کس طرح منٹین کریں گے یہ ان کے پاس کیا ان کے پاس کون سا ایسا بفر ہے دیکھیں کوئی آمدنی اگر کہیں اور سے ہو رہی ہے تو پھر آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں نا میں ایز ای بزنس میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس اگر چار پروڈکٹس میں بناتا ہوں اس میں مجھے ایک پروڈکٹ میں بہت زیادہ لوس ہے اور تین پروڈکٹس میں مجھے نفع ہے تو پھر میں اس کو ایڈجسٹمنٹ بفر کرتا آج کہا مفتا اسمائل صاحب نے یہ کہ شاکر ترین صاحب بتائیں وہ پیسے وہ کہاں ہیں جس کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے خالی اکانومی نہیں ہوتی لیکن اس وقت جو سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں وہ معاشی طور پر سسٹینبل نہیں ہیں نہیں اور آپ وے فوروٹ کیا دیکھتے بات یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ تیل کی قیمت کے حوالے سے معاشی طور پر سسٹینبل نہیں ہے جو پوری معیشت جو پشلے بیس سال سے جس طرح چلائی جا رہی ہے وہ تباہی کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں صرف تیل کا یشو نہیں ہے ہم نے اپنی تمام امپورٹس کے دروازے کھول دیا ہر چیز آپ کی کوئی رسٹکشن نہیں ہے امپورٹ چوکلیٹ بھی امپورٹ گاڑیاں بھی اور کتے بلی کھانا بھی کتے بلی کھانا بھی جو ہم میں آپ کو بتاؤں میرا تھوڑا واسطہ ہے پاور انڈسٹری سے پشلی گورنمنٹ نے بہت پاور سٹیشنز لگائے اور سرپلس ہو گیا لیکن اس کو بیشنی پارے سرپلس ہے تو حکومت کیا کرتی رہی ہے پشلے تین چار سال سے بھی اور اب بھی کہ وہ ایک پریوریٹی لز بناتی ہے جنریشن پاور سٹیشنز کے اور پھر اس کو پریوریٹائز کرتے ہیں اور اوپر والے کو دیتے ہیں کہ آپ اتنا پاور پروڈیوز کریں اتنا کریں اور بلکل جو نیچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ ابھی تین مہینے اپنا پاور سٹیشن بند کر دیں یہ پریوریٹائز کرتے ہیں ان پاور سٹیشن کو جو جو امپورٹڈ فیوئل استعمال کرتا ہے اور جو لوکل فیوئل استعمال کرتا ہے اس کو باٹم اف دلس رکھ کے بند کر دیتے ہیں اب یہ کہاں کی اچھا یہ ایکنومک گووننس موڈل کہاں سے آتا ہے پھر یہ بھی بتا دے جو جو ہماری امپورٹر کی لابی ہے پہلے یہی لابی فرنس آئل استعمال کرتی تھی اور ہمارا آدھے سے زیادہ بلکہ دو تہائی پاور فرنس آئل سے جنریٹ ہوتا تھا بجلی جو امپورٹڈ تھی ابھی بھی آپ انتازہ لگائیں کہ کوئلہ ہمارے پاس بہت ہے چونکہ تھرکول جنریٹ ہوتا تھا مائنز آر آپریشنل ناؤ اور یوزیبل ہے پاور جنریٹ ہو رہا ہے اور چھے سو میگا وارٹ سے زیادہ پاور تو ہمارے سسٹم میں آ بھی رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دو یا تین پاور پلانس لگائے امپورٹڈ کوئلوں پر تو جب آپ اور یہ اس طرح کے فیصلے مستخل کرتے رہے آج کا جو بوران ہے یہ اوور نائٹ نہیں آیا ہے یہ بوران پک رہا ہے پسلے بیس تیس سال سے اور ہم شور مچا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہما ایس پی ڈی سی میں جب میں تھا ہماری ریپورٹس ہیں اور ابھی بھی وہ ریپورٹ ویب سائٹ پہ ہے کوئی بھی چیک کر سکتا ہے ہم نے دو ہزار ایک میں وارن کیا تھا کہ یہ جو پالیسی کا پیکج ہم فالو کر رہے ہیں یہ یہی بوران کریٹ کرے گا اور یہ ہو رہا ہے اور دو ہزار ایک میں آپ کا وہ ڈاکیمنٹ آیا تھا اور اب ہم دو ہزار بائیس میں ہمارے ساتھ ظلفقیر حالی کوٹا صاحب موجود ہیں سیاست سے بھی تعلق ہے اور وارٹر ایکٹوز بھی ہیں تاملیکم ظلفقیر حالی پیٹر صاحب آپ صاحب صاحب تینکیو فور جوائننگ آئے صاحب خیریت سے اللہ کا کرم تینکیو سو مچ کس کا جلسہ سنا آپ نے یہ بتائیے ساری جلسے بس یہ ریموٹ کا یہ فائدہ ہے کہ یو کیپ چینجنگ جی تو یہ جو سارے جلسے آپ نے آج سنے چار جلسے ہو رہے تھے آپ کے فیل کیا ہے کیا صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہم الیکشن موڈ میں آ گئے ہیں الیکشنز ہو جائیں گے اور کیا الیکشنز حل ہیں پھر میں آپ سے پانی پہ بھی سوال کروں گے دیکھیں جو پولٹیکل ایکٹوزم ہے جس میں خاص طور پر سیاسی پارٹیاں لوگوں کو ورکروں کو اپنے کیڈر کو موبلائز رکھنے کے لیے ایکٹوزم رکھنے کے لیے جلسے جلوس کر دیئے یہ تو ایک انٹرنیشنل نام ہے اس کے لیے تو ان سب کو اس طرح کرنا بھی چاہیے لوگوں میں رہنا چاہیے اور سب پارٹیاں اس میں لگی ہوئی ہیں تھوڑا تھوڑا کارٹیکسٹ کا فرق ہے فر ایزمپل جو خان صاحب جلسے کر رہے ہیں اس میں ان کا تھوڑا ایجیٹیٹو موڈ زیادہ ہے کنفرنٹیشنسٹ موڈ ہے اور رجیم چینج کے بعد جو دو پارٹیاں بڑی اتحادی ہیں مسلمی نواز اور پیپس پارٹی تو ایک جلسہ تھا مریم صاحبہ کا بلاول صاحب کا جو ہے وہ استقبال تھا تو ان کا جو کنٹینٹ تھا وہ ظاہرے زیادہ تر ڈیموکرٹائزیشن کو زیادہ بڑھانا ان کے جو بھی پرفارمنس ہیں وہ اپنی جگہ گووننس کے ایشوز اپنی جگہ لیکن جو رول آف لا اور کانسٹوشنلزم کی باتیں ہیں تو موڈائزیشن کی باتیں سب کے پاس لوگوں کو گرمانے کی لیکن خان صاحب کا بڑا انفرچونٹلی میں کہوں گا کہ جو بیانیاں وہ انتہی کنفرنٹیشن والا ہے جو پاکستان خاص طور پر ابھی پچھتر سالوں میں جب چالیس سال آپ کے پاس ہوئی نہ اور تالے آزماؤں کے پاس ہوئے آپ کی جمہوری حکومتیں سولہ مہینے اٹھارہ مہینے تو ابھی اسٹارٹ ہے ڈیموکرٹائزیشن کا تو اس میں بجائے پالیامان کو لوگوں کے ووٹ کو عوامی رائے کو اس کو اہمیت دینا اس کی عزت کرنا اس کے بجائے سب سے لڑنے جھگڑنے کا جو بیانی آئے وہ تھوڑا پرابلم ہے باقی دونوں پارٹیوں نے پرابلم تو ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے دوسری جماعتیں بھی جلدی الیکشن موڈ میں آ گئی ہیں اس کا پاکستان کے لیے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں کیا ہم امیجٹلی الیکشنز میں جا سکتے ہیں اگر ہم الیکشنز میں جائیں گے تو اس کے لیے یہ پالیمنٹ میں موجود نہیں ہے اب یہ بات آ رہی ہے کہ کیاٹیکر گورنمنٹ کے لیے شاید بات ہو سکے گی لیکن آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی تحافظات ہیں اور مجھے بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے جو پولرائزیشن ہے جو ٹاکسوسٹی ہے آپ الیکشنز کروا بھی لیں الیکشنز ہو بھی جائیں تو بھی پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ہمارا خیال تھا نو کانفیڈنس موف کے بعد آ جائے گی نہیں آ سکی لیکن ہما اس میں ایک چیز بڑی بنیادی ہے جو میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر دیکھتا ہوں کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس پنسپل کے تحت ریاست کو چلانا چاہ رہے ہیں باقی تو ساری سرگرمی آئے ہیں ڈیٹیل میں کہ ایکنامک افیرس کیسے ٹھیک ہوں گے جو ہے وہ پاورٹی کیسے ختم ہوگی فار ایکزمپل پانی کے معاملات کیسے صبحوں کے بیچ میں حلوں گے یا صبح ہمانگی کیسے بڑھی گی یہ تو تفصیلات ہیں نیچے تو پہلے تو میرے خیال ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس بائی پولر سسٹم ہے حکومت کا سینیٹور نشن سمدگا اس میں تو دیکھیں ایک گورنمنٹ آئی اس نے اپنی طرف سے جو مکمل کوشش کی آزاد بھی توڑے دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی توڑے جو کہ ہوتا ہے جو ابتدائی جمہوریتیں ہوتی ہیں ایک حکومت بنی پر وہ ایک حکومت انتہائی بلکل نظر آنے والے شفاف طریقے سے نوکات میں کانفیڈنس موک کے طرف پر آپ سب بجا فرما رہے ہیں اب کیا صورتحال ہے میرے خال میں کہ ان کو ٹائم پورا کرنا چاہیے آپ کا خیال ہے کہ الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے چونکہ اس طرح الیکشنز کیوں چاہ رہے ہیں سب لوگ الیکشنز ہو اسی لئے چاہ رہے ہیں آج بھی جیسے اصد عمر صاحب نے ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی پھر مفتا اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کی دونوں کا کیا تھا کہ حکومت ہماری ہوگی یا ہماری ہوگی تو معاملہ ٹھیک ہوگے تو حکومتیں میرے خیال میں چھوٹا معاملہ ہے پہلے تو یہ دیکھ کرنا ہے کہ حکومتیں جس سسٹم کے تحت آتی ہیں وہ پالیامانی ڈیموکریسی کا جو ایک سیٹ رول ہے پان سال اب یہ ریجیم چینج میں ڈیڑھ سالہ ہے ان کو پورا ہونا چاہیے میں کتہ ہی ارلی الیکشن کے حق میں نہیں ہوں پراسیس میں جائیں پھر اپنے اپنی یہ تو زلفقہ صاحب پولیٹکس پہ آپ کا کومنٹ ہو گیا پانی کی صورتحال کے حوالے سے بڑی پریشان کن خبریں آ رہی ہیں بالخصوص سندھ کے حوالے سے وہاں بتائیے کیا صورتحال ہے جو ڈیلیگیشن گیا تھا فیڈل گارمنٹ وہاں مجھے میرا انڈسٹینڈنگ یہ تھی کہ اس طور گفتگو آگے نہیں بڑی جس طور بڑھنی چاہیے تھی آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی بہت پانی کی بات کی اپنی تقریر میں آپ ایکٹیو آٹر ایکٹیویسٹ ہیں اس کے حوالے سے لکھتے بھی ہیں مجھے صرف اجازت دیں گی میں حجت کروں گا تیس سیکنڈ کا صرف ایک جلدی کمنٹ یہ کر لوں جو پریویس سوال ہوا کہ دیکھیں یہ پہلی تفہہ پچھتر سال کی پالیہ مانی تاریخ میں ہوا ہے کہ جانے والے پرائیم نسٹر کو پروسیجر دیا گیا نہ پنڈی سے اس کا لاش بھیجا گیا نہ دس سال جلاوطن کیا گیا نہ پاسی دی گئی اور خدا کرے وہ حیات رہیں اور سیاست کرتے رہیں ایکٹیو رہیں پھر وزیر آزم بنیں لیکن پرس ٹائم پروسیجر دیا گیا کہ یہ پروسیجر ہے جی پہلی دفعہ نو کانفیڈنس موف کامیاب ہوا پاکستان میں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پروسیجر تو مجھے چاہیے ہی نہیں مجھے ایک ایسی جو اتھاریٹری اینورس میں صاحبی آپ کے ساتھ ایک تو جنرلی جو پانی کا پیراڈائم میں وہ پاکستان میں چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمارا وارٹر پیراڈائم ابھی سرفیس وارٹر پر چل رہا ہے جو اوپر بہتا ہوا نظران پوری دنیا گراؤنڈ وارٹر پیراڈائم میں چلی گئی ہے ایک تو پاکستان کا وارٹر پیراڈائم چینج کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں وسائل ہیں پاکستان میں پانی ہیں پانی کی طرز حکمرانی انتائی بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہم سارے معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس وقت جو امیڈیٹ کرائیسز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو ضرور پتا چلے تھے کہ اس وقت جو کرائیسز ہے وہ خریف اچھا اس وقت زفرگار حالے پورٹر صاحب میں چاری تھی اس وقت جو کرائیسز ہے جہاں ایکسپورٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ سن پانی ختم ہو جائے گا یہ جملہ میں نے پہلی دفعہ سنایا اور جو آپٹکس آ رہے ہیں آپ کے پاس انٹیئر سن سے وہ بھی لمحہ فکریہ پھر ظاہر بلوچستان میں بھی یہ صورت ہے حال سال پنجاب میں بھی ہے وہاں آپ کوئی دیکھتے ہیں چیز جو فوری کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں فلال اس وقت جو فوری کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو فلٹ کے نال دے چشمہ جہلم لنک کے نال تونسہ پنجنرد یا گریٹل تلٹ کے نال ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے یہ اللیگل ہیں انکانسٹویشنل ہیں جو فلٹ کے نالوں کی جو کرائیٹیریا ہے وہ نائنٹی ون اکارڈ میں کلیر رہے ارسا کے ایک میں کلیر رہے فلٹ کمیشن کے ایک میں کلیر رہے اور ان جی آباسی رپورٹ میں کلیر رہے تو اس وقت جو اگر پانی نہ بھی ہو سندھ کو پریشانی بھی ہو تو سندھ اس لیے بیئر کر جائے گا کہ قانون کی بالا دستی آپ پازداری چل رہی ہے لیکن یہاں پانی کی ضرورت ہے آپ ارلی ربی کے لیے ابھی سے ہی فلٹ کے نال چلا کر الیگل طریقے سے پنجاب کی طرف پانی ٹائیوٹ کر رہے ہیں تو اس پر لوگوں کو کنسرنز ہے اوورال تو پورے ملک میں شاٹے جائے یہ کنسرنز جو ہیں یہ کنوے کیے گئے ہیں کوئی رسپونس آئی ہے دیکھیں سندھ کورنمنٹ انفرچونٹلی بڑی جو ہے وہ رسمی طور شکایتیں بھی کرتی ہیں جاتی بھی ہیں شاید عمران خان صاحب کی ریجیم ہوتی تو زیادہ اثرٹی ہوتی لیکن اب چونکہ نیا ہنیمون ہے ریجیم چینج ہے تو ہو سکتا ہے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لابنگ زیادہ کریں سافٹ لابنگ اور خط بھی لکھ رہے ہیں شیری رحمان صاحبہ نے کل پر کلائیمٹ چینج پر انتہائی تفصیلی بات کی ہے تو یہ معاملہ تھے لیکن پھر بھی بات ہوئی ہے کہ جو اصول سیٹ کیے گئے ہیں اگر ان کو بھی ہم فالو کرتے رہیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ اصول فالو رہا ہے تینکیو زلفقار حالی پورڈا صاحب کتنا بس ایک جملے میں بھی جو بتائیے کتنا مخدوش ہے صورتحال کتنا کرٹیکل ہے یہ معاملہ اس وقت اس وقت فصلیں بالکل نہیں ہو رہی اور ٹراؤٹ کی سیچویشن ہے اور جو میرے خیال میں کنال بند ہوں گے اور جو ڈاؤن سٹیم ہے فلورا فانہ ہے وہ بھی دستب ہو رہا ہے تو کوشش کر کے ایک فلٹ کینال بند کر کے جو کوٹنی ڈاؤن سٹیم تک پانی تھوڑا بہت جو آئینی طور پر آنا چاہیے اس کو چھوڑ دیں گے صورتحال کو اڈریس کرنے کا آپ کے خیال میں یہ طریقہ ہے جو آپ نے بات بتائی ہے اسی پہ بات کریں گے قیسر بنگولی صاحب سے اور فلسیم بہرہ صاحب سے ایک بریک کے بعد نازرین سیرف رویل ایسی ٹی سی فانز میں ہے ٹربو سپیڈ اور دیور کی ویزرورت نہیں پرمینٹ میکن موتر سے ففٹی پرسنٹ بجھلی بچے گی بردلے ہوا کے رن رویل فانز کے سن رویل ساتھ سندگی پھرکا موسیقی 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 جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ہم سب کو پتا ہے کہ سندھ کے جو سینٹر کے ساتھ تعلقات تھے اس میں سندھ بہت اگریسیولی اپنی بات کرتا تھا اور اسے سامنے لاتا تھا اس وقت جو پانی کا ایشو اٹھا ہے ایک کوئیلیشن گارمنٹ ہے پارٹنرشپ ہے حالی پوٹا صاحب اسے ہنیمون کہہ رہے ہیں لیکن اس تمام باتوں کے باوجود the water issue will not go away اس کے حوالے سے کچھ فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے ییسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ابھی بھی بہت حالات خراب ہیں اور آگے جو wheat کی فصل ہے وہ بھی اس سے impact ہو سکتی ہے اور اس سے ہماری food security impact ہو سکتی ہے ایسے بنگولی صاحب میں وارٹر ایکسپرٹ بلکل بھی نہیں ہوں لیکن آپ مجھے سمجھائیں کہ ہم کتنا ہمیں پریشان ہونا چاہیے اور کتنی جلدی اس کے حوالے سے کوئی کام کرنا چاہیے وہ کچھ فلٹ کنالز کی بات کر رہے تو کہتے ہیں انکانسٹوشنل ہے غلط ہے یہ جو اس وقت اس کو پیش ہمیشہ کیا جاتا ہے پنجاب ورسس سن لیکن فرز کرے کہ سن میں پانی نہیں آتا سن کی فصلے تباہ ہو جاتی ہے کارٹن ہے ویت ہے برکی چیزیں تو کیا ہوگا نیشنل پروڈکشن ڈراؤپ کرے گا جی بلکل اس کا مطلب جی ڈی پی ڈراؤپ کرے گا اور وہ ڈراؤپ کرنے کی قیمت پورا ملک پورا پاکستان دے گا پنجاب سمیت تو یہ جو بھی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں چاہے وہ پنجاب میں ہے اسلام آباد میں ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک سوبے کو پریاریٹائز کر کے دوسرے سوبے کو نقصان پہنچا کے نقصان دونوں اٹھائیں گے ایک تو یہ ہے جو یہ لنک کنال کی بات کر رہے ہیں انڈیس وارٹ ٹریٹی کے تحت ایک کنال بنایا گیا جو دو دریاؤں کو ملایا گیا چونکہ دریاؤں میں مختلف دریاؤں میں پانی مختلف وقت پہ رائز ہوتا ہے ایک ساتھ نہیں ہوتا یہ تھا کہ ایک دریاؤں میں پانی سپلس ہوگا تو لنک کنال کھول دیا جائے گا تاکہ وہ سپلس پانی دوسرے دریاؤں میں چلا جائے لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پانی سپلس ہو سن کی شکایت یہ ہے کہ پنجاب مستقل اسے اوپن رکھتا ہے اور پانی ڈائیورٹ ہوتا ہے وہ جو پانی ڈائیورٹ ہوتا پھر وہ سن کو نہیں ملتا اور دس ای ڈائیورجن ٹیکنیک مطلب سن کا جو اس وقت مدہ ہے کہ ہمارا پانی کم کیا جا رہا ہے کم مل رہا ہے یہ بجا ہے آپ از ای وارٹ ایکسپرت یہ بات مانتے ہیں یہ صحیح ہے اور ذülفکار یہ کہہ رہتے ہیں کہ اگر آپ نائنٹی ون کے ایک آرٹ کو اور انڈرس وارڈ ٹریٹی کے تحت جو چیزیں اس کو فالو کرے تو سن میں اگر کم بھی پانی آئے گا تو سن کو پتا ہوگا کہ قانون کی خلاف فرضی نہیں ہو رہی ہے جو قانون میں جو پانی ملنا ہے بائی لاغ جو سن کو ملنا ہے اگر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کم ہو رہا ہے تو سن اس کو ٹول گریٹ کرے گا لیکن سن سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط طور ہو رہا ہے اورہ صاحب you've set on committees آپ ابھی ذکر کر رہے تھے پانی پاکستان میں جو اویلیبل ہے 145 ملین ایکر فیٹ اویلیبل ہے ہمارے پاس جو سٹوریج کپیسٹی ہے وہ ہے 10% اور دنیا میں دوسری ملکوں میں انڈیا میں بھی ان کے پاس 40% سٹوریج کپیسٹی ہے تو ہم نے سٹوریج کپیسٹی کو انکریز پولٹیکل بیسز کے اوپر جو نہیں کیا اس کے کونسیکونس سب کو سفر کرنے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ آف اویلیبل وارٹر وہ سندھ انڈس ریور سسٹم سے ہے اور وہ نائنٹی فائی پرسنٹ آف وارٹر is being used by agriculture اور اگری کلچر کی جو جی ڈی پی کانٹریبیوشن ہے وہ ہے اٹھارہ پرسنٹ انڈسٹری کو جو میں انڈسٹری کو ریپریزنٹ کروں تو اور میں انڈسٹری کی بات کروں تو ہمیں صرف دو پرسنٹ پانی ملتا ہے اور انڈسٹری کی جو جی ڈی پی کانٹریبیوشن ہے وہ ہے ٹوینٹی ٹو ٹو ٹوینٹی فائی پرسنٹ ہماری کانٹریبیوشن بھی زیادہ ہے ہم ٹیکس بھی زیادہ دیتے ہیں ایمپلائیمنٹ بھی زیادہ کرتے ہیں ہم کو پانی بھی نہیں ملتا باقی تین پرسنٹ پانی جو ہے وہ ڈرنکنگ پرپرسنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بیسیکلی جو اگری کلچر سیکٹر جو ہے وہ ابھی بھی سٹون ایج کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور پانی اسی طرح استعمال کر رہا ہے جیسے آج سے دو سو سال پہلے استعمال ہوتا ہے اب کے تو یہ بھی بات ہوئی نا کہ چاول نہ ہوگا ہے چاول بہت وارٹر انٹینسیف نہیں دیکھیں میں آپ کہتا ہوں کہ یہ کوئی کراپ انٹینسیف نہیں ہے میں تو صرف یہ بات کرنے لگا ہوں کہ کیا پانی ہم کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح ہم یوز کرنا آپ کنزرویشن آف وارٹر کی بات کریں دیتے ہیں ویڈاؤٹ میٹرنگ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک وارٹر کنزیومر کو آپ میٹر نہیں لگائیں گے قیمت نہیں لیں گے اس نے کتنا پانی اس کے جا رہا ہے تو کنزمشن جو ہے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے آپ پانی کسی ایک کو تو دے رہے ہیں کہ جو وہ ہزاروں گیلن لے لے اور ایک کو دے رہے ہیں کہ جی سو گیلن لے لے چھوٹے کاشتکار کو اس کی وجہ سے اس وقت تو چھوٹا کاشتکار بہت پریشان ہے اس کا تو کام ہی ختم ہوگیا چھوٹا کاشتکار کہیں بھی ہو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں پانی کی میٹرنگ کرنی چاہیے پانی کا سسٹم سر پانی ہوگا تو میٹرنگ کریں گے نا پانی ہے ہے پانی پانی کا میسیوز ہے دیکھیں پانی ہم اربن اگر آپ اربن یوزر کو دیکھے ہیں تو وہ کتنا میسیوز کرتا ہے آپ ہمارے مختلف جگہوں پہ آپ چلے جائیں گاڑیاں ہم دھو رہے ہوتے ہیں آپ گولف کلپس کو دیکھ لیں آپ بڑے ہوتیلز کو دیکھ لیں وہ پانی کس طرح استعمال کر رہے ہیں میں ڈی ایچ اے میں ہوں مجھے پانچ دار کا گیلن پانچ دار کا ٹینکر میں اپنے لیے لیتا ہوں وہ اس لیے جب سے میں پچھت سال سے وہاں پہ ہوں تو میں لیتا ہوں وہ that is my issue لیکن میں بات ہی کرنے لگا ہوں کہ آپ جب تک کسی کو پانی کی کسٹ پہ نہیں کرنی پڑے گی اس وقت تک آپ پانی سیب نہیں کر سکتے water as a commodity not as a right no 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 water is not a right یہ بھی ایک بحث ہے نا دنیا میں دیکھیں water is scarce water دنیا میں recycling ہوتی ہے آج ڈی سیلینیشن پلانٹ کی بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب میں ری سائکلنگ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں میرے پاس ایک ہنگیرین ڈیلیگیشن آیا تھا پانی کے لیے انہوں نے کہا بودہ پیسٹ میں ہم سکس ٹائمز water کو recycle کر کے پیتے ہیں وہ کراچی میں جو ہمارا ویسٹ وارٹر ہے یہ دھائی سو ملین گیلن پانی ہم سمدر میں روز پھیکتے ہیں جس میں ہماری سالڈ کنٹینٹس بھی ہوتے ہیں جب میں نے ایک چائنیز کمپنی کو یہ بات بتائی اس نے کہا یار پانی کو ساف کر کے اس کا جو ویسٹ ہے ہم تو شاید انٹریٹڈ سیوڑڈ بھی پانی پھیکتے ہیں یہ اسی کی بات ہو رہی ہے انڈسٹریل بھی پھیکتے ہیں نہیں نہیں اس نے یہ کہا کہ یہ ہم اس کو اس میں کنورٹ کرتے ہیں فرٹلائزر میں اور جو پانی بچتا ہے وہ ہمارا سب اگریکلچر میں استعمال ہوتا ہے آپ ڈھائی سو ملین گیلن ڈیلی سو اٹھائی سو ملین گیلن ڈیلی تو آپ نے کپ کتاب لکھی تھی کسر جہاپ نے سن کے پانی کی پرابلم ہائلائٹ کی تھی کیوں مجھے اس کا ٹائٹل یادار ہے دوہزار تین میں لکھی دوہزار تین لیکن وہ صرف سن کا مسئلہ نہیں تھا وہ پورے پاکستان کا مسئلہ تھا وہ چلاس کے پاس ایک انڈس ریور پہ ریور بیٹ پہ کرکٹ میچ ہو رہا تھا درائی تھا درائی تھا سو پانی کا مسئلہ تو ہے اور ویٹ ٹائم وہ شدید ہوتا چلا گیا اور جو کلیمیٹ چینج کی ایشوز ہے شاید اور شدید ہو جائے گا لیکن اس کو ایک تو پولیٹیکل مینجمنٹ کا ایشو ہے جو لنک کنال کی بات کی اور لاؤ کو وائلیٹ کر کے پانی دانسٹریم نہیں دیا جا رہا وہ تو پولیٹیکل ایشو ہے لیکن جو بات وڑا صاحب کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے ہم پانی کو زائے کر رہے یہ بات جو ہے اس کو بھی زائے کر اس کو بھی زائے کر رہے ہیں شوٹ ہے یہ دینائی نہیں کرتے کہ شوٹ نہیں ہے شوٹ ہے لیکن اس کو بھی میرے سے لیکن آج جو بات ہوئی ڈیسالینیشن پلانٹ کی بلڈنگ اڈیم انکاراچی دوستور 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 پانی اس کو ڈیسالینیٹ کر سکتے ہیں میری بات اسیت ایسیتا ویری ایکسپنسیف اپسپنسیشن دیکھی پیسے تو ہمارے پاس نہیں ہے نا لیکن اس کی ہیٹ 6 to 10 6 to 12 ٹائمز مور ایکسپنسیف ہاں مطلب یہ تو امیر ملکوں کی کہانی ہے نا نہیں کر سکتے ہیں ہم لائن میں تو سعودی عرب کے کھڑے ہیں in terms of being water stressed لیکن سعودی عرب جتنے پیسے نہیں ہمارے پاس نہیں الیکٹیسٹی جو ہے ہم اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں بائی سولر ڈی سیلینیشن پرانٹ جو ہے اس کو سولر پہ ہم کر کے اس کو کر سکتے ہیں it's a doable آپ یہ درمارے میرے ساتھ عبرار حسین قاضی صاحب ہیں پانی پہ ان کا بہت امتہ بہت زبردست کام ہے تو اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی بات میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں پانی کے بارے میں کہ ہمارے پاس water storage capacity صرف 10% ہے اور یہی ہمارا issue ہے دوسرا ہم recycle water جب تک اپنی پانی کو recycle نہیں کریں گے اور یہ example ہم کو کس نے set کرنا ہے government offices میں جو پانی government offices میں استعمال ہوتا ہے اس کو recycle کیا جائے اور وہ واپس use کیا جائے اور وہاں سے ایک water industry develop ہوگی water industry آپ committees پہ تھے یہ باتیں مجھے یقین ہے آپ نے تب بھی کیوں ہم تو یہی کرتے ہیں کوئی سنوائی ہوئی دیکھیں سنوائی offices میں اس کو recycle کر کے استعمال کریں پانی اس کا نتیجہ یہ اسی نے آپ کی سنی بات اب نہیں سنی نا بس یہ ہی بدہ ہے سارا میرے سار عبرار حسین خادی صاحب ہیں اسلام علیکم برار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس وقت بہت بہت بات ہو رہی ہے سندھ میں جو پانی کا مسئلہ ہے ذرا اس حوالے سے ہمیں enlighten کر دیجئے یہ کتنی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے پچاس سال تک تو خطرے کی گھنٹی نہیں ہے جب تک glacier melt نہیں ہو جاتے اچھا وہ ایک اور topic ہو گیا کہ glacier melt کریں گے تو پانی زیادہ آئے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سال مارچ اور اپریل اور می کے مہین ہوتے ہیں اس میں ویسے ہی پانی بہت شارٹ ہوتا ہے ہمارے جو تین ندیہ ہیں اس میں جون میں رائز کرتی ہے جولائے اگست سپٹمبر تک وہ بہت پانی بہتا ہے اچھا وہ 86 ملین نکر فیٹ اوڈ 140 اپروکسیمیٹلی باقی جو دونہ دیا ہیں چناب اور جہلم وہ ارلی رائزر ہیں وہ مارچ سے ہی اٹھنا شروع جاتی ہیں اس میں پانی بنا شروع ہوتا ہے اچھا یہ پولیٹیکل منجمنٹ والا معاملہ ہے کہ وہ جہلم کا پانی روک لیے جاتا ہے منگلہ میں فسٹ اپریل سے فسٹ اپریل اپریل کا پورا مہینہ اور میہ کا مہینہ ہمارے ہاں سندھ میں ارلی خریف کا سیزن ہوتا ہے تو اس میں ہمیں بڑی شدید ضرورت ہوتی آدھا ایم ایف یا ایک ایم ایف پانی بھی ہمیں مل جائے تو ہمارا یہ جو گزر جائے گا آرام سے لیکن یہ جو منگلہ ڈیم کی منجمنٹ ہے پانی کو فسٹ اپریل سے روکتی ہے اچھا وہی شکایت ہے اور پنجاب اور سندھ کے درمان بڑا جھگڑا بھی جہیے ان دو مہینوں کا جون کے بعد بہت پانی آجاتا میں کو چھوٹی سی ایک بار بتاؤ اب کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم 10% پانی صرف جمع کر سکتے ہیں دیکھئے دو قسم کی ریورس ہیں ایک تو وہ جو رین فیڈ ریورس ہوتی ہیں جیسے کانگو ہے جیسے دنیا کی بہت بہت بڑی ریورس ہیں امیزون ہے یہ رین فیڈ ہیں ان میں 60 40 کا ریشو ہے گرمی میں 60 پسل ہوتا ہے ہماری یہاں جو ریور ہیں جس میں سنو میل کا پانی آتا ہے اس میں ریور انڈس کا 85% پانی آف 86 ملین نیکر فیٹ یہ جولائی اگر سپٹیبر بہ جاتا ہے اس کو روک سکتے ہی نہیں آپ تو اگلے سال کوئی ضرور نہیں کہ ڈراؤت آجائے اگلے سال مزید رین آسکت آئے ابراہ حسین کاری صاحب جو اس وقت مسئلہ ہے سن کا سیاسی بھی اگر ہے کیونکہ پنجاب کے پاس پانی نہیں ہوتا تو ہمارا پانی روک لیتا ہے بغیر یہ احساس کیے کہ ہمارا جھگرا ہے آپ اس کا بڑا اچھی طرح سمجھا دیا تھا ٹیکنیکل ریپورٹ کی این جی باسی کی اس دو بات ہماری شکایت سندھ کی ایک تو آپ ڈیم کا بھرتے ہو بھرنے کا دوسرا لنگ کنال کھولنے کا اپ جیسے مثال منگل دیم جب سے وہ بنا سی 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 جی میں اتنا اور فلو کر جاتا ہے کہ آؤٹ اف ٹوی فائی ایرز ٹوی ٹی ٹی ایرز آپ نے پانی چھوڑا چھوڑ دیا آپ نے بھر گئی دیم بھر گیا تھا پہلہ 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 ہمارا شروع کی بات یہ ہے تم پانی تو بند کر جلن میں یہ بت کرو دوسری اس کے بعد ہماری شکایت ختم ہو جائے سن کی پانی مل جائے شکایت ہوگی اگلا جون کا سو پانی آ جاتا ہے دوسری لنک کنال کھولے کرائیٹری تو بتاؤ کیا کرائیٹری آئی اچھ اس میں دوسری بات ہے ایک 1991 کا آکار ہمارے یہاں ہے آکار کیا مطلب ہوتا ہے پانی اگر کم ہے تو شیئر کر لو پانی اگر زیادہ ہے تو آپ جس طرح جیتا نہیں ہوتا بلکل نہیں یہ اسٹاریکل اسٹاریکل یوزیج پر جاتے ہیں آپ کیا پتا ہے پتا آپ کیا اسٹاریکل نے تیبل دیکھ بتایا کہ اگر پانی ایک چمچہ بھی کم ہو جائے ایک سو چودہ ایمی ایمی سسٹم تو پنجاب کا پانی بڑھ جاتا ہے یعنی ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک سو چالیس ایمی پانی بتا ہے سرسری طور پر سارے سال میں اور ہم کہتے ہیں کہ ایک سو بیس انہیں فر آجائے تو ہم ایک ستاب سے ہمار پاس کامی کی پانی کی آپ کو بتا ہے کہ اس وقت ایک ڈیلیگیشن آپ کو علم ہے کہ ایک ڈیلیگیشن گیا تھا خوشید شاہ کی اس کی سربرہائی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اپنے خیال میں ہو جائے گا تو کوئیلیشن گورنمنٹ ہے سب لوگ ساتھ بیٹھیں تو یہ حل ہو جائے گا ہو جائے ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر ہو جائے تو بہت شکایت دور ہو جائے گی باقی بچہ دوسری بات آخری آخری بات کروں میں آخری بات کر لوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں پانی سپرنکلر سسٹم یا ڈرپ سسٹم شروع کریں ہر زمین اس کے لئے موضوع نہیں ہوتی آپ کر تو دیکھو شروع تو کرو تاکہ ہم پتہ چلے کہ کتاب پانی بچا سکتے اور کیا کیا ہوسکتا ہے آخری جو نے کسی گورنمنٹ نہیں کیا بہت بہت چکریا آج پورے شو میں ہم نے صرف یہی بات کہی کہ ایکسپرٹ نے کیا کیا بتایا اور کسی نے بلکل نہیں سنا میرے خالی آج شو کا آج یہ تھا عبرال خائی صاحب بہت شکریہ بہت دلچار ہے آپ سے زیادہ بات کروں وقت کی قلت ہے قویق کامنٹ قیس بنگولی صاحب آپ میں سوال بھی نہیں سمجھ میں آرہا میں آپ سے کیا کروں کیونکہ میں جو بھی سوال کرتی ہم بتایا تھے اتنے سال پہلے پر کوئی کچھ کائیں دے ہم نے walling of the canals بھی مشرف صاحب کے زمانے میں کچھ کئی کئی ہوئی ہے کئی نہیں ہوئی ہے اس کے بھی مسائل ہیں جب آپ کنال کو لائن اپ کر دیتے ہیں تو آس پاس کے علاقوں میں ٹیوبیل درائے ہو جاتے ہیں پانی بہت کمپلیکس سبجیکٹ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کردو وہ ہو جائے گا کراچی جیسے شہر میں آپ نے ریسائکلنگ کی بہت کی بہت صحیح کی کم سارا پانی جو ہے اس کو گندہ کر کے سبندر میں ڈال دیتے ہیں سبندر بھی کالا ہو گیا سبندر پوری دنیا سبندر کا کلر نیلا ہوتا ہے ہمارے کالا ہے تو یہ بیسیکلی مینجمنٹ یشو ہے لیکن اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ پانی شورٹ ہے اور کلیمیٹ چینج اسے مزید شورٹ کر دے اور پاپولیشن ایکس لوجی جی دیکھیں 1960 میں جب یہ انڈس وارٹ ٹریٹی سائن ہوا تھا تو پاکستان کا پر کیپٹا وارٹ آویلیبیلیٹی وارس سکس تھاؤزن کیوبک میٹرز آج ون تھاؤزن کیوبک میٹر آویلیبیل ہے پر کیپٹا اس وقت ہم نے تین دریا جو انڈیا کو بیش دیئے تھے وہ 40% آف وارٹ آویلیبیلیٹی ہم نے ان کو بیش دی دی تھی اس کے باوجود ہمارے پاس اس وقت 145 ملین ایکر فیٹ پانی آویلیبیل ہے اس پانی کو اگر ہم اس کی کموڈیٹی ایز کموڈیٹی سمجھ کے استعمال کرے اور جو اگری کل سسٹم ہے اس میں لائننگ جب تک آپ کینال کی لائننگ نہیں کریں گے کینال کی لائننگ اب ہوتی ہے چائنہ میں جیو میمبرین کے ساتھ یہ ایک پلاسٹک کی میمبرین ہے جو کہ آپ کینال میں بیش پلاسٹک کی لائننگ ہے اسے آپ کر دیں پانی سوک نہیں ہوگا اور انڈیا نے ایک اور کام کیا ہے کہ وہ کنال کے اوپر اس کو انہوں نے سولر سولر کی سسٹم کر دیا تاکہ وہ پانی بھی نہیں ہوگی تو پانی بچے گا اور ہم اس پانی کو پر یوز اگر ہم کرنا شروع کر دیں مینجمنٹ شروع کر یہ یہی تو بات ہو رہی ہے میرے پاس آپ کچھ کہنا چاہئے آپ کا اس پروگرام سننے کے بعد ضرور وہ کریں کچھ کریں میرا بھی دل چاہ رہا ہے آپ خدا کرے آپ کی بات سہی ایک پروگرام آپ اور کریں میرے بلکل ایک پروگرام آپ کے ساتھ اور کریں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بہت ہی مسئلہ ہے دیکھیں رین سیکیورٹی سے بھی جڑا ہے اور دنیا میں سنگاپور کی مثال لیں وہ رین وارٹر ہارویسٹنگ کرتے ہیں میرے پاس ڈاکٹر باری آئے تھے اور میں نے ناظرین وقت بالکل ختم ہو گیا اور مسئلہ ورہ صاحب نے کہا پانی پر ایک شو اور کیجئے ضرور کریں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ پانی پر ٹیکنکل ریپورٹ تو ہیں کام تو ہوا ہے اور تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے کیا جو سجیشنز دی جاتی ہیں اس پر عمل بھی ہو رہا یا نہیں اور کیا اب ہم اس عمل پیرا نہ ہو نہ برداشت کر سکتے یا نہیں یہ وہ اہن سوال ہیں جس جواب دینے لیکن بات تو سب جڑی بھی ہے سیاست سے اور اس وقت اتنا سیاست کا زور ہے کہ نہ معاشی صحیح فیصلے ہو رہے ہیں اور نا